فراق صاحب جب پاکستان کے دورے سے واپس آئے جہاں ان کی بڑی آو بگت ہوئی تو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے اس زمانے میں دونوں ملکوں میں عام دورفت پر بڑی پابندیاں تھی اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی بڑے خواہش مند رہتے تھے فراق صاحب نے ان لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں مگر لوگوں کو سیری نہیں ہوئی ایک صاحب بولے ویسے وہاں عام لوگوں کا کیا حال ہے فراق صاحب نے جواب دیا بھائی لوگ بہت اداس ہیں بہت دکی ہیں ان صاحب نے پوچھا مگر کیوں اداس ہیں فراق صاحب نے نہائید بھولے پن سے جواب دیا وہاں اب ہندو ہی نہیں رہے جھگڑے کس سے علابات کے مشاعرے میں فراق صاحب کو اپنی عادت کے خلاف کافی دیر بیٹنا پڑا اور دوسرے شاعروں کو سننا پڑا فراق صاحب کی موجودگی میں جن شاعروں نے پڑھا وہ سب اتفاق سے پاردار آواز اور گلے باز تھے وہ باری باری آئے اور پھیکی غزلوں کو سرطال پر گا کر چلے گئے جب فراق صاحب مائک پر آئے ان شاعروں کی طرف ایک اچھٹی ہوئی نگاہ ڈالی اور اعلان کیا حضرات آپ اب تک قوالی سن رہے تھے اب شعر سنیے موسیقی موسیقی